امید کرتا ہوں میشا کی طرح بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج میں مجود انبار ایک خوبصورت محل کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے دولما پچے پیلس اور یہ بلکل فاسپورس کے ساتھ ہے اور میں یہاں پر امنونس آیا ہوں میں نے ٹرام نمبر ون جوز کی ہے اور اس کی جو تعمیر ہوئی تھی وہ تھرٹی فسٹ جو سلطان تھے جن کا نام تھا عبدالمجید ون انہوں نے اس کی تعمیر کرائی تھی جو شروع ہوئی تھی 1843 سے 1856 تک دولما پچے پیلس کے اندر جانے کے لیے اور جہاں اس ٹائم سلطان کی فیملی را کرتی تھی تو وہاں بیزرڈ لینے کے لیے پہلے ہمیں یہاں سے ٹرکوٹ بائے کرنا پڑے گا تو چلتے ہیں بہلے ٹرکوٹ لیتے ہیں پھر اندر چلتے ہیں پھر اندر چلتے ہیں چیف رینڈ ہم نے ٹکوٹ لے لیا اور یہ ٹکوٹ ون فیفٹی لی را کی ہمیں پڑی ہے اور ہم آگیاں تقریب ہونے یہ اس کا مین گیٹ ہے جہاں سے ہم انٹر ہوں گے اندر کی طرف 1856 سے جیسے یہاں پہ کام سٹارٹ ہوا 1856 سے 1887 تک یہ سلطانہ تسمنیہ کا ایڈکوارٹر ہے جتنے معاملات آل گیا جاتے تھے وہ جہاں ہی ہوتا تھا اس کے بعد 1887 سے دوسرا ان کا پیلس ہے جیزلی پیلس سلطانہ تسمنیہ کا ایڈکوارٹر ہے تو چلتے ہیں اندر کی اندر کی کون سی چیزیں ہیں کون سی چیزیں انہوں نے یوز کی ہیں اندر سے کیسا بنایا ہے تو آپ کو اس کا بھی ویزوٹ کراتے ہیں تو لیٹس گو کانٹینیو اچھا یہاں پہ آپ یہ آڈیو بھی وال دے سکتے ہیں یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے یا یہ کون سی حروم ہے یا کیسا بننا ہے کب بننا ہے یہ پوری انفرمیشن دیتے ہیں اور میں نے مزید بات دیکھیا کہ یہ اردو میں بھی ہے اور کچھ ملکوں کے لیے یہ بلکو فری ہے جس طرح پاکستان کے لیے بھی ہے تو میں نے ٹرائی کے طور پر لے لیا ہے یہاں آپ اندر ایسی چھوٹ پہنے کے نہیں آسکتے آپ کو اپنے چھوٹ پلاسٹک کے ساتھ کور کرنا پڑیں گے موسیقی 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 ہاں جی آپ جیسے ہی اس خوبصورت مائل سے باہر نگلتے ہیں تو باہر کا بیو دیکھیں جیسے ہی نگلتے ہیں تو سامنے اس مندر ہے فس طورس ہے جی سارا ایڈیا موسیقی 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 پھر اس کے بعد ان کے بیٹے محمد فاتح نے جا کے کسٹنٹونیا کو فتح کیا پھر یہ ایک سلطنت عثمانیہ بنی جو اتنا عرصہ سلطنت عثمانیہ کی کہانی کہ عرطال غازی نے ایک قبیلے سے اس کو سٹارٹ کیا اپنا سفر اور انڈ ہوا دولما پچے پیلس پہ تو جن کے آخری سلطان تھے جن کا نام تھا عبد المجید افندی ٹو وہ اسی راستے کو یوز کر کے یورپ کی طرف چلے گئے تھے اور ایسے ہی سلطنت عثمانیہ کا بھی اختام ہو گیا تھا تو یہ ساری کہانی ہے جی سلطنت عثمانیہ کی امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہو ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر بھی تک چینل نہیں سبکرائب کیا تو چینل سبکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ